السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیار نولیج دوستو دین اسلام میں جنت کو پانے کے لیے اور گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہمیں بہت سے مواقع دیئے گئے ہیں انہی میں سے ایک موقع یہ ہے کہ انسان دوسروں کو معاف کرے اور درگزر کرتا رہے ہیں اسی بارے میں ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کسی دور کے اندر ایک شخص تھا مسعود نامی جب بھی کوئی شخص اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا یا اس کو کوئی بھرا بھلا کہتا تو وہ شخص کسی کو کچھ نہ کہتا نہ اس کا کوئی برا جواب دیتا نہ ہی اس کو کچھ بولتا اگر کوئی شخص اس کے ساتھ برا کرتا تھا اور جب اس کو پشتوہ ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے اور اسے معافی مانگنے کے لیے جب آتا تھا تو اس شخص کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ المعبی لائے اس کر جو گزر چکا سو گزر چکا اس کو بھول جاؤ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے میں تو جو گزر چکا ہے اسے یاد نہیں کر رہا جب اس شخص کی وفات ہوئی کسی عالم کے خواب میں وہ شخص آیا اس عالم نے اسے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس نے اس عالم کو خواب میں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو مجھے اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ یا مسعود الماضی لائے اذکر کہ مسعود جو گزر چکا سو گزر چکا اب تمہارا اسے کیا حساب کتاب لوں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ درگزر کرنا اور ماف کرنا یقیناً بہت بڑا عمل ہے